موسیقی نمسکار ڈی ڈی نیوز پر آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں ہماری خاص چرچہ کا پروگرام میں ہوں لال چندرہ سنگھ بارہ جون کی تاریخ کو تلنے کے بعد تئیس جون کو پٹنا میں بپکشی دلوں کی بیٹھک تو آخرکار ہو گئی لیکن کچھ بھی ٹھوس نکل کر سامنے ابھی تک نہیں آیا اوپر سے اروند کیجریوال اور ایمکے سٹالین نے سیونٹھ پریس کانفرنس میں حصہ بھی نہیں لیا تو کئی سوال اٹھنے لگے اور بی جے پی کو حملہ بولنے کا بھی زبردست موقع مل گیا تو آج ہم اسی پر خاص چرچہ کریں گے جس میں ہمارے ساتھ جڑیں گے مہمار بھی لیکن پہلے دیکھئے کہ موقع ملنے پر بی جے پی نے کس طرح سے حملہ بولا بیہار کی رازدھانی پٹنا میں ہوئی وپکشی ایک تا بیٹھک کو لے کر بھاجپا وپکشی دلوں پر نشانہ ساتھ رہی ہے دوہزار چوبیس کے عام چناؤں میں وپکشی دلوں کے ایک جٹھونے کی کوششوں کی آلوچنا کرتے ہوئے بھاجپا نیتاؤں نے پٹنا کی بیٹھک کو سوارتھ کا گڑ بندھن، ناٹک اور تصویر کھچانے کا اوصر قرار دیا ہے ان سب کے بیچ کیندری سوچنا اور پرسارن منتری انوراک سنگھ تھاکو نے ایک بار پھر وپکشی ایک تا کو لے کر کانگریس کو گھیرا ہے وپکشی دلوں کی بیٹھک پر کٹاکش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج کانگریس کی حالت اس بات سے سمجھی جا سکتی ہے کہ کئی راجیوں کے چھترب کانگریس کو راجے چھوڑنے کی نصیحت دے رہے ہیں کیندری سوچنا اور پرسارن منتری نے آپسی مدبہیدوں پر وپکشی دلوں کی ایک جڑتہ پر بھی کئی سوال کھڑے کیے انہوں نے صاف طور پر کہا کہ رنگ منچ سچ چکا ہے ناٹک منڈلی بھی اکترت ہو چکی ہے لیکن اس سب کے بیچ ایک بار پھر موڈی جی کا تیسری بار بھاری بہومت کے ساتھ پردھان منتری کے طور پر شپت لینا تی ہے کانگریس کے اپنے ہاتھ خون سے رنگے ہیں چاہے چوراسی کے دنگے ہو یا اسے پورو کی گھٹنائے ہو بھرشتہ اچار کی بات کریں تو اس کی جننی ہی کانگریس ہے میں تو یہی کہوں گا ایک رنگ منچ سچ چکا ہے ناٹک منڈلی تیار ہے منورنجن سب کا ہوگا بھومکائیں باندھی گئے کیا کیا ہوگی لیکن جنتا ان سب کا چہرہ بہت اچھی طرح پہچانتی ہے دوہزار چوبیس میں بھی ان کو گھر پہ ہی بٹھائیں گے پھر ایک بار موڈی سرکار لائیں گے وہیں بھاجپا نیتا رویشنکر پرسات نے مہا گڑ بندھن کو کھوکلا بتاتے ہوئے اس کی نشتہ پر بھی سوال کھڑے کیے بھاجپا نیتا نے آگے کہا کہ سب کے اپنے اپنے نیجی سوار تھے اور ان کے پاس کوئی نیتی نہیں ہے ان لوگ کی ایکتہ کتنی مجبوط ہوگی یہ بھی ہم دیکھیں گے یہ لالو جی اور نیتیز جی ایمرجنسی میں جیل گئے تھے اندرہ جی کی سرکار میں کتنا سفر کیے تھے جیپ مومنٹ کے ساتھی تھے آج کورسی کے لیے راحل گاندی کی استوطی کر رہے ہیں ایک ان کے سامنے جھگ رہے ہیں اور ایک ان کی شادی کی بات کر رہے ہیں تو کورسی کے لیے لوگ کہاں تک چلے جاتے ہیں اور آج دیکھئے جب ایک بہمت کی سرکار آتی ہے تو دیش کہاں پہنچتا ہے یہ نرند مودی جی کے امریکہ کی سفل یادرہ کہ امریکہ بھی آج بھارت کے ساتھ ساجہ رشتہ برابری کا کر رہا ہے وپکشی دلو کی یہ بیٹھیک دس سے بارہ جولائی کے بیچ اب شملہ میں ہوگی وہیں اس سب کے بیچ آپ اور کانگریس کا ادھیہ دیش کو لے کر ٹکراؤ برقرار ہے ادھیہ دیش پر کانگریس کی چپی سے کیجری وال اور آپ نے تاؤں میں ناراض کی ہے ایسے میں آم آدمی پارٹی کے لیے وپکشی دلو کی بھوش میں ہونے والی بیٹھکوں میں شامل ہونے کی سمحابناؤں پر بھی سوال ہیں انمت بھیدوں کے چلتے دو ہزار چوبیس کی رن نیتی کے لیے اس مہا گڑ بندھن کو ایک جھٹ رکھنے کی راہ آسان نہیں ہوگی بیورو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی نے بپکشی اکتا کی کوششوں پر جو یہ حملہ بولا تو آخر یہ موقع ملا کیسے ذرا آپ اپنے ٹیلیویزن سکرین پر دیکھئے کہ کون کون سی بڑی باتیں اس بیٹھک کو لے کر ہوئی ہیں دراصل بارہ جون کی بیٹھک ٹلنے کے بعد تیئیس جون کو آخر کار پٹنا میں بیٹھک ہوئی لیکن اس بیٹھک میں کچھ خاص نکل کر کے سامنے نہیں آیا نتیش کمار کی مزبانی میں پندرہ بپکشی دلوں کی بیٹھک ہوئی اور اکتا کے لیے چرچہ تو ہوئی اور ساتھ ہی ایک بات جو کہی جائے سکتی ہے کہ اگلے میں نے دس سے بارہ جولائی کے بیچ ہمارچل پردیش کی راجدانی شملہ میں پھر سہیم کی بیٹھک ہونے والی ہے اس بات پر سہمتی بنی ہے تو کیا پٹنا کی بیٹھک میں کوئی بڑی سہمتی نہیں بن پائی یہ ایک سوال اٹھ رہا ہے کیونکہ گٹھ بندن کے نیتا کا جو مدہ ہے اور سیٹ شیئرنگ کا مدہ ہے اس پر تو کوئی چرچہ ہوئی ہی نہیں یہاں تک کی بپکشی دلوں کے گٹھ بندن کے سانیوجک کے لیے بھی کوئی نام سامنے نہیں آیا بیچ میں خبر چلی کہ نتیش کمار کے نام پر سہمتی بنی ہے لیکن پریس کانفرنس میں پھر یہ کچھ نہیں ہوا پٹنا بیٹھک میں عام آدمی پارٹی سمیت کچھ دلوں نے اپنے ہیتوں کو سامنے رکھنے کی کوشش کی بیٹھک کے دوران جب چرچہ ہو رہی تھی اور دلی پر کیندر کی ادھیہ دیش پر اربند کیجریوال سمرتھن چاہ رہے تھے لیکن ان کو سمرتھن نہیں ملا خاص طور پر کانگریس اور جو انسی ہے نیشنل کانفرنس اس نے بیروت کیا بیٹھک سے نکلنے کے بعد عام آدمی پارٹی اور ڈی ایم کے سانیوتھ پریس کانفرنس میں شامل نہیں ہوئی پٹنا بیٹھک سے پہلے بھی اور بعد میں بھی عام آدمی پارٹی اور کانگریس ایک دوسرے پر حملہ بر رہی ان کے نیتہ ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہتی کہ حملے ممتہ بنر جی کا بھی پسچی منگال کانگریس کے ساتھ زبردست ویروت ہے عدیر رنجن چودری وہاں پر لگاتار دھرنا پردرشن کر رہے ہیں پٹنا میں ہوئی وپکشی ایک تاک کی بیٹھک کو لے کر پھر بھاجپا کو وپکشی دلوں پر نشانہ ساتھنے کا موقع ملا بھاجپا نے پٹنا کی بیٹھک کو سوارت کا گٹھ بندھن ناٹک اور تصویر کھچوانے کا افسر قرار دے دیا کندری سوچنا اور پرسارن منتری عمراج سنگھ ٹھاکور نے ایک بار پھر سے وپکشی ایک تاکو لے کر کانگریس کو گھیرا اور کہا کہ کانگریس کی حالت اس بات سے سمجھی جا سکتی ہے کہ کئی راجیوں کے کشترپ کانگریس کو راجی چھوڑنے کی نصیحت دے رہے ہیں اور ساتھی بھاجپا نے تار عوی شنکر پرسار نے اس مہا گٹھ بندن کو کھوکھلا بتایا اور کہا کہ اس سوال تو اس کی نششتہ پر بھی بنے ہوئے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کو لے کر یہ کوششیں ہوئی ہیں لیکن یہ بات بالکل صاف ہے کہ دوویدھائیں دیکھ رہی ہیں بہت ساری دوویدھائیں اور ہمارے ساتھ دو خاص مہمان جڑ رہے ہیں بھارتی جنتہ پاٹی کی طرف سے گوپال کشنا گروال جی بھارتی جنتہ پاٹی کے پرابکتہ اور جی ڈی یو کی پرابکتہ ہمارے ساتھ انوپریہ جی بھی جڑ چکی ہیں بہت بہت سواغت گوپال جی آپ کا اور انوپریہ جی آپ کا بھی اس چرچہ میں میں شروعات آج انوپریہ جی سے ہی کروں گا انوپریہ جی سب سے پہلی بات یہ کہ بہت ساری چرچہ ہو گئی اس لیے چرچہ ہوئی کیونکہ دیکھیں ایمکے سٹالین کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ ان کا پروگرام تھا تو وہ چلے گئے ٹھیک ہے لیکن آم آدمی پارٹی پریس کانفرنس میں شامل نہیں اس کو لے کر چرچہ ہوئی چرچہ اس بات کو لے کر کی بھی ہوئی کی لالو یادب نے جو شادی والی بات کہی اس کا کیوں کچھ راجنیتی کمائنے بھی نکالا جائے کیا کیونکہ جو دولہ بننے کی بات انہوں نے کہی تو کیا یہ کچھ لوگ اس کی چرچہ کہہ رہے ہیں کہ شاید راحل گاندھی کو سبھی لوگ نیتہ ماننے پر تیار ہو رہے ہیں لارچن جی پہلی سب سے پرثم جو آپ نے سوال پوچھا اور آپ نے اپنے شو میں جو رن کیا کہ آخر کار بارہ کے بعد میں تیز کو بیٹھک ہو گئی سب سے پہلے یہ سوال پورے دیش میں اور خاص کر باجبہ پوچھ رہی تھی کیا ایک جھٹھوں گے کیا اپنی نیجی نیجی مہتوکانچاؤں کو چھوڑ کر کے ایک جھٹا دکھائیں گے سمبھب ہے تو کل کی پٹنا میں ہوئی بیٹھت اتحاس ایک دن تھا کہ جس میں سبھی دلوں نے نیجی مہتوکانچاؤں کو چھوڑ کر کے دیش میں اہمکاری سرکار کے خلاف میں ایک جھٹا دکھائیں اور کہا اس مچ سے کہ ہم ایک جھٹ چناب لریں گے آپ نے دو پرمک نیتاؤں کی بات کی اربن کے جیوال جی کے بارے میں انہوں نے پہلے اگر ان کی راجنطی کو دیکھیں گے انہوں نے کئی بار کہا ہے کہ ہم گٹ بندن کی راجنطی سے دور رہتے ہیں لیکن اگر اب کی درش میں دیکھیں تو انہوں کا بھی ماننا ہے کہ جس طرح کی سرکار ہے جو سمدھانک دھاچہ کو ہٹاتے ہوئے اپنی مہتوکانچاؤں کے انشار سرکار چھوڑ رہی ہے سمدھان کا فلوار کر رہی ہے اس لئے ہم ایک جوٹ ہونا ہے ان کی اپنی مانگتی ادھا دیش کو لے کر کے اور رتھے بھی جس میں سے اگیارہ دلوں نے سرمتھی دی ان کو کومیس کی سرمتھی کی بات وہ ان کو مل جائے گی میں آپ کو آشواش کرتی آپ کے چینل کے مادرم سے کہ بارہ کی بیٹھک وہ سامل ہو جائے دوسری بات کہ آپ نے کہا کہ کچھ بھی ویسا سمبھب نہیں دیکھا کومن ممنم پروگرام کے بارے میں جو بارہ کی بیٹھک ہوگی وہ کونگریس کے دوارہ ادھاکستہ ہوگی وہاں تیہ ہو جائے گا اور لالو پرشاد یادر جی کی بات آپ نے کہا بہت ہی سینئر لیڈر ہے اور ان کا اپنے ایک طریقہ ہوتا ہے سماجوادیوں کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ میں اپنے پریوار کے بھی پریوارک جیون کے بارے میں باتشت کرتے اور ایک گارجین کے روپ میں انہوں نے راہل گانجریس نے کچھا اس کو کتھائی بھی رازتک معنی نہیں نکالے لیکن دپکس کی ایک جوٹتہ سے ایک اور بری بات بیا ہوئی ہے کہ جو دور کا ڈھول لگ رہا تھا وہ ایتھاک بنتا نظر آیا ہم نے اپنے ریپورٹ میں بھاجپا کے بھاجپا کے شش نترس سے لے کر دیکھے بجے پی کی جتنے بھی پروقتہ سے سب کی بیچینی بڑھا دی چلیے ہم دیکھیں گے امیشہ جی کو وہ کشمیر کی دھرتی پہ تھے لیکن ان کا دل کہاں لگا تھا بھیہار کی دھرتی پتہ انہوں نے فوٹو شیشن کرا گیا تھا ٹھیک ہے انوپریہ جی ایک بات تو بلکل صاف ہے نا ہم دیکھیں گے انوپریہ جی ایک بات بلکل صاف ہے ہم نے اپنے ریپورٹ میں دونوں چیزیں دکھائیں کہ آخر کار 23 جن کو بیٹھک ہوئی اور دوسری بات یہ بھی دکھائی آپ کا بھی میں گوپال جی کے پاس چلتا ہوں گوپال جی آپ اس بیٹھک کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سوارت کا گٹ بندن ہے یہ ناٹک ہے اور یہ تصویر کھینچوانے کا افسر ہے کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی ان شبدوں میں اس بیٹھک کی آلوچنا کیوں کر رہی ہے کس آدھار پر کر رہی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہیں پہ انہوں نے بولا کہ جو گٹ بندن ہے ایک جڑتہ دکھائیں گے تو یہ کیونک دکھانے کی راجتی آپس میں آتے اور پہلے اور بات میں ارون کیجری بات جی نے تو آج پریس کانفنس آپ کی پارٹی نے کر دیا اور اجیم آکن جی کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیجے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو آپ کے ساتھ چلی نہیں سکتے ٹھیک ہے تو دوسری بات اس کے پہلے بھی کانگریس کے الگ الگ نیتاؤں کے ہم بیان دیکھیں گے یا وپکش کے جو یہ جو الگ الگ سٹیٹ لیڈرز کی بات دیکھیں گے تو انہوں نے کیا کہا بنگال میں ممتا جی کہتے ہیں بنگال چھوڑ دو تیلنگانہ تیسی آر جی کہتے ہیں کہ تیلنگانہ چھوڑ دو بیہار میں لگنیتی جی کہتے ہیں کہ بیہار چھوڑ دو تو ٹیٹ وائی دلی میں آپ پارٹی کہتے ہیں کانگریس کو دلی چھوڑ دو تو پھر کانگریس کہاں پہ جائیں تو آپ میں کانگریس یہ جو پورا گڑ بندن ہے یہ سب اپنی سوار صدی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میرا سٹیٹ آپ چھوڑ دو باقی جگہ تو میں آپ کے دخل اندازی کروں گا تو ایک تو یہ دکھانے کے لیے ایک جوڑتا دکھانے کا اکیون لکشتا ایک بات دوسری بات یہ جو بڑی بات ہے جو آج روی شنکہ پساہد جی نے بھی کہی کہ لالو یادو اور نٹیز جی جو ایمر کنسی کے انترگرد کانگریس کے جو جو پرجا تندر کا ہتیا کرنے کا کام کے انترگرد جو یہ آئیڈ چھیک ہے آپادکال کی بات ہتم کرنے کا آپادکال کا کام تھا تو کیا ان کے ساتھ گلے بلیں گے جو ارمی کیجیویوال کہتے تھے کہ شرط پوار کو میں ایکسپوز کروں گا جیل بھیج دوں گا چھیک ہے اب ان کے ساتھ گلے بلیں گے تو یا پوری طرح سے ایک طریقے سے ہیوڈی جی کو ہٹائے ٹھیک میں لوٹتا ہوں اور آنس کے بیچاروں کو ابھی ٹیمپراری کارپیٹ کے نیچے ڈیفرنسز کو ڈال دو ٹھیک اور بعد پھر اپنے آپ اسی طرح یہ تو ایک شو مہینچ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کیول تھگ بندن ہے ایک جنتہ میں لوٹتا ہوں آپ کے پاس انوپریہ جیسے بھی ضرور جواب لوں گا پروفیسر صدیر سنگھ کے پاس چلتا ہوں پروفیسر صدیر سنگھ جس طرح سے کہ ہم نے دیکھا کہ ویپکشی ایکتا کی گھٹ بندن میں ایک طرف سے میں اگر نام لوں جی ڈی ایس جو نوین پٹنائک کی پارٹی ہے کے سی آر ہیں وہ سب شامل ہوئے نہیں مایہ وطی جی کو نیوتا دیا نہیں گیا اس کے بعد یہ پارٹیاں جھوٹی پندرہ پارٹیاں بیٹھی نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن جس طرح اروند کیجریوال وہاں سے نکل آئے اور اور بھی جب سیٹ شیئرنگ کی بات ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی راستہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے یا پھر صرف یہی مان لیا جائے کہ ابھی پٹنہ کی بیٹھک میں اتنی سہمتی تو کم سے کم بنی کہ بارہ تاریخ کو پھر شملہ میں ملیں گے دس بارے جولائی کو نارندر موڈی جی کے نتریت والی سرکار کو ہرانا ان کے لیے سمبھب نہیں ہے اس لیے انہوں نے یہ تیہ کیا کہ ہم ایک جوٹ ہو کے نارندر موڈی کو ہرانے کا پریاس کریں اب آپ نے بتا ہے پانچ راجوں کے بڑے نیتہ سامل نہیں ہوئے آندھرہ پردیس کے جگن مہن ریڈی کی پارٹی جے چندروابو نائیڈو بھی نہیں یہ اپنے طرف ہے لیکن جو قریب پندرہ اسٹیٹ ہیں جس میں منگال ہے مہاراست ہے ہنجاب ہے دنڈی ہے جہارکھنڈ ہے بیہار ہے اتر پردیس ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوگا کہ کون سی پارٹی کانگریس کے لیے سیٹ چھوڑے گی اکھلیرز زیادہ میٹنگ میں ہے لیکن اسٹی میں اسٹی لڑنے کا اعلان کر کے آئیں ہاں غنیاسی بھی نہیں ماننے کو تیار ہے مائیواتی کو مائنس کر کے آپ پندرہ پرسنٹ بھی جو مائیواتی کو ووٹ ملا ہے پیچھے کے دو تین بیدان صفحہ لوگ صفحہ چناؤں میں ہاں تو کس ادھار پر دنڈی پکش کی اکتہ مجبوط کریں گے مائیواتی اور اکھلیس مل کر کے بھی یوگی جی کو نہیں ہلا پائے ہاں یوگی جی جی تے تو کہنے کا مطلب یہ پردھان منتری کا چناؤ ہے اور پردھان منتری کے چناؤں کے لیے دیش کی جنتہ یہ بھی دیکھنا چاہے گی کہ نرندر موڈی کے سامنے وہی دوار کون ہے دلہ کون ہے اس باراتی کا لہا بھی دیکھنا چاہے گی لیکن نانو پریہ جی کہہ رہے ہیں کہ اس کو راجنیتک مطلب نہیں نکالیے جی دلہا بلکل گائب ہے اب یہ سملا میں مل رہے ہیں اور آگے ملے لوگ تنتر میں ملنا جلنا ہوتا رہتا لیکن یہ اسپسٹ ہے کہ ان میں انتر بیروت بہت زیادہ ہے اور یہ کھجڑی بہت سارے چاول کی ہے اور نشطی طور پر یہ سوادشت نہیں بننے والی اور ہم ضرور پتہ ضرور اس پر چرچہ کریں گے الوپریہ جی سے بھی اور گوپال جی کے پاس بھی جائیں گے آپ کے پاس بھی لوٹوں گا فیلال وقت ہے ایک بریک آپ بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو اس چرچہ کو جاری رکھیں گے پین سے آدھار کو لنک کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا چہرے سے مسکرہت کو لنک کرنا ذمہ داری کو سمجھ داری سے لنک کرتے ہوئے سبھی پیندھارک کرپیہ دھیان دے پین کو آدھار سے لنک کرنے کے لیے www.incometax.gov.in پر جائیں اور لنک آدھار پر کلک کریں اور نردیشوں کا پالن کریں ایسا نہیں کرنے پر آپ کا پین ان اوپریٹیو ہو جائے گا پین ان اوپریٹیو ہونے پر پینڈنگ ریفنڈز تدھا ان پر انٹریسٹ پروسس نہیں ہوں گے TDS اور TCS اونچے ریٹ پر کاتے جائیں گے اسی لیے 30 جون 2023 تک 1000 روپے کی لیٹ فیز دے کر آپ اپنے پین کو آدھار سے آن لائن لنک کر سکتے ہیں اور آنے والے سمجھ میں کسی بھی طرح کے ویتیت جوخم سے چھٹکارب پان سکتے ہیں پرتیک آئے کرداتا ایک راشت نرماتا دیش کے کروڑوں پریواروں نے آیوشمان بھارت پردان منتری جن آروگی یوچنا کے انترگت 5 لاکھ روپے تک کا مفت اپچار کا وردان پایا ہے اپنے پریوار کے سواست سرکشہ کی گارنٹی کے لیے آج ہی 14555 پر کال کریں اور اپنے نزدی کی سوچی بد اسپتال یا سی ایسی کیندر پر جا کر آیوشمان کارڈ بنوائیں سواغت ہے بریک کے بعد دور آج ہم چرچہ کر رہے ہیں ویپکشی اکتا کی جو کوشش ہوئی اس میں کتنی دو ویدھائیں کتنی دوشواریاں ہمارے ساتھ ہمارے سبھی خاص میمان جڑے میں میں روح کرتا انوپریہ جی کا جنتہ دل یونائٹڈ کی پربکتہ کا انوپریہ جی کچھ سوال جو اٹھ رہے ہیں دیکھئے مایابتی جی کو آپ نے نمترن دیا نہیں جیتن رام بانجی کی پارٹی بیٹھک سے پہلے ہی آپ کو چھوڑ کر انڈیے کی طرف ہو لی چراغ پاسوان کی پارٹی پہلے سے انڈیے کی طرف ہی مانی جا رہی ہے ایسے میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ جو پرتن دھتو ملنا چاہیے وہ پرتن دھتو آپ جب اپنے مہا گٹ بندن جو پہلے تھا جس میں جیتن رام بانجی بھی تھے اس کو اکٹھا نہیں رکھ پا رہے ہیں تو کیسے نئی پارٹیوں کو جوڑیں گے کس طرح سے یہ کاروان آگے بڑھے گا انوپریہ جی لالچان جی جو آپ نے سوال پوچھا چراغ پاسوان جی کی بارے چراغ پاسوان جی پہلے ہی اپنا سمرتھن بی جے پی کو دے چکے ان کی دل کا کیا حال ہے جس میں بھتیجو اور چاچا میں الگاب ہو چکتا ہے تو یہی سندیج جو ہمارے اوپر آ رہا تھا جو جے پی نردہ جی نے بیہار کی دھرتی سے کہا تھا کہ چھتے دلوں کو ختم کرو بیپکش ہین کی راجنیتی کی چرچہ اور ایک سمبھاونا تلاشنے کا پریاس جبکہ لوگتانتر کہتا ہے کہ پکش بیپکش دونوں جس سے کارش بنی رہے جو ایک سرکار اہمکاری سرکار نہ ہو اور اس کو پتہ رہے کہ سرکار کو کس طرح کام کرنی ہی ایک بات اور جتنا مانجی جی کا دل کہیں اور لگا تھا تو اس پر ہم کچھ کہہ نہیں سکتے جن کی اکچھا ہے جن کو لگتا ہے کہ لوگتانتر بچا سمجھان بچانے کی ضرورت وہ ہمارے ساتھ مائی باتی جی کوئی منطر نہیں دیئے اس پر نہیں دیکھیں یہ جتنے بھی دل ہیں سبھی دلوں کے سرمان نیتا موجود تھے اور ان کی اپنی ایک سٹیجی ہو ان کی اپنی رنیتی ہوگی اس میں میرا کہنا کچھ بھی لازمی نہیں ہے لیکن جو باتیں یہاں نکل کے آرہی ہیں کہ ایک بیٹھک ہو گیا صاحب دوسری بیٹھک ہوگی میں کہتے ہوں کہ ایک دو بیٹھک میں آپ کو وہ آپ جو امید کر رہے وہ سمبب نہیں ہے کہ کچھ نہیں پکا رہے ہیں لیکن ہم جن ہٹ کے بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے آپ چہرے کے بات کر رہے جی جی بیجے پہ جس چہرے پہ تال ٹھوکتی ہے اس چہرے پہ میں ایک دو شبد کہنا چاہوں گی کہ دیش کی جنت کہتی ہے کام دیکھو چہرہ نہ دیکھو چہرے نے تو لاکھوں کو لوٹا ہے کام سچا چہرہ جھوٹا بہت خوب بہت خوب کام دیکھنا ہے نو سال کیا ہم کی جو بات ہے اگر بپکش کی اتنی چندہ ہو بیمیسان نو سال میں دیش کی جنت بدحال ہے بے برش ہے بے روز گار ہے مہی لائن اپنے آپ سرکشت محسوس کر رہی ہے دیش کی بیٹیوں کا کیا حال ہوا دیکھ لیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھ بیٹی کسے بچاؤ بھاج پاک کی رتا ہوا بچاؤ ٹھیک ہے لوٹ تا آج بھی سرب دلی یہ بیٹھا کوئی ہے انوپریہ جی اب اسے کچھ دیر پہلے اسے پہلے چار دنوں کی آترہ پر امیت شاہ وہاں جا چکے ہیں امیت شاہ جی جانے کے باب دودھ ان کی ہی گیندرے منتری بھاج پاک بھاج پاک نیتاؤں بھاج یہ امرجنسی نہیں ہے تو کیا رہے آج ہم بکشی اگتا پر گوپال کرشن جی ان کا سوال یہ ہے آپ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ اپنا دیکھ اپنے گھ بندن کو دیکھئے تو کیا اب آپ کا فوکس ڈی ایک پر ہوگا چندر باب نائیڈو آپ سے آکر ملے جی تن رام بان جی نے آپ کا ڈی ایک دامن تھاما آپ آپ کی کوشش ہوگی کی ایک بڑا گٹ بندن دکھائی پڑے جو کی نئے سنسط بھابن کے اُدھ آوش اگل بندن کی سرکاروں کا حشر پہلے دیکھ چکی ہے دیکھ چکی گٹ اور اس کے کارن جو دیش کے اندر کس طرح کی سمسیائے کھڑی ہوئی دیش کے وکاس میں کس طرح کی ارچن ہوئی جو سرکاری یوج راو میں کس طرح برشت چار پنپا اور کس طرح دیش بڑھاوا دیا تو بہت کلیر ہے کہ دیش کی جنت ایک مجبوط سرکار کا لاب دیش کی پچھلے نو ورش میں اور اس سے چھوی وشو میں مجبوط ہو گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو جنت کو ٹھگ نے کے لیے بنائے یہ تو اپنے آپ کو ٹھگ رہے یہ سمجھ رہے کہ ایک دوسرے سے کتنا فرق ہے جنت پارٹی کا جو آنے والے سمائے میں الیکشن کو لے کے وچار رہے ہم لوگ 50% پلس کی راجنیتی کرنے کے اوپر کام کر رہے پچھلے بار بھی 303 سیٹوں میں بہت ساری سیٹیں لگ بگ 1500 200 سیٹیں جس میں ہم 50 پرتی سے زیادہ کے مطوں سے اپنی وجہ حاصل کی جنت کا عرشیواد اور پری براب کیا ہے اور 160 سیٹیں ہیں جس میں ہم دوسرے نمبر پہ ہو ہیں اس پہ بھی ہم پریاز کر رہے ہم پڑھاؤ ہو تو ہم لوگ 50% پلس کی راجنیتی کرتے اچھی کو بھی ہو گئی جو کیندر کا دیادیش ہے اس پر سمرتھن کے مدے پر کل کو بات کھلے گی سیٹ شیئرنگ کو لے کر اکھلے شیاد کہہ رہے ہیں انیاسی بھی نہیں پورے اسی چاہیے ممتہ دیدی کی بھی اسی طرح کی مانگ ہے تو کل کو جب بیٹھکوں میں یہ سب مدے اٹھیں گے سیٹ شیئرنگ کی بات گٹ بندن کے نیتا کی بات آپ کو لگتا ہے کیا اور چنوٹیاں بڑھیں گی ایک تا کو لے کر کے دیکھیں اربینت کجریوال کی دلی میں سرکار ہے پنجاب میں سرکار ہے لیکن دو ہزار چودہ دو ہزار انیس میں آم آدمی پارٹی خاطق کھولنے میں لوگ سبھا میں سبھل رہی دلی میں لیکن اربینت کجریوال کا مونگری لال کا سپنا ہے کہ نریندر موڈی کے مات وکلپ دھرتی پر اپل لفد ہیں اربینت کجریوال دیکھنے کے لیے دکھانے کے لیے آگئے اس مٹنگ میں سنجیدگی نہیں کوئی بہانہ ہے اور راستی سرکشہ بیدیس نیتی ارکی بکاس ایک مجبوط سرکار یہ سارے موتے جنتہ کے محل میں ہوتے ہیں جنتہ اس پر منتھن کرتی ہے اور مطق دیتی ہے بیدان سبھا میں آپ دیکھیں گے چھنا ہوئے اور اگر راج میں لوگ سبھا کے چھنا دو مہینے بعد ہیں وہ جوڑ کر سب کو رکھ نے کی ہے لیکن آگے چل کر کے چیز کو دیکھتے رہیں گے بہت شکریہ آپ سبھی کا پروفیسر سدھیر سنگ پریہ جی اور گوپال کشن جی آپ جو چنوٹی ہیں اس کو لے کر کی اور اس چرچہ میں آج کے لیکن دیدی نیوز پر خبر اور کار کرمہ کا سلسل لگا تار جاری امید جنواتی موسیقی